سپریم کورٹ میں مداخلت بھی ہوئی تو اچھی ہوئی آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ چیف جسٹس صاحبان اپنا کام نہیں کرتے اب جب قانون بن گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کو جواب دے نہیں ہیں ہم لوگ اپنا احتساب کیوں نہیں کرتے جب کوئی کرتا ہے تو ہمیں اعتراض ہو جاتا ہے سپریم کورٹ پریکٹریس ان پروسیجر ایکٹ کیس کے سمات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس اجاز علیہ سے نے کہا کہ ایکٹ سے پارلیمنٹ پر آئے تمام آئینی پابندیوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے سپروائز کرنے کا مطلب تو سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا ہوگا کہا پارلیمان کہہ سکتی ہے کمیٹی میں تین نہیں پانچ ججز ہوں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا مکمل اختیار تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے کہا کہ کبھی کوئی ایسی ٹیم دیکھی ہے جس کے تین کپتان ہو اور وہ جیت بھی گئی ہو کیس کی سماعت کل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتبی کر دی گئی چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ نے پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سامات کی ایمکی ایم کے وکیل پیصل صدیقی نے کہا کہ سپریم کورٹ رولز میں لوگ کی تعریف لکھی رولز بناتے وقت اس بات پر کوئی ابحام نہیں تھا کہ لوگ کا کیا مطلب ہے وکیل پیصل صدیقی نے پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حمایت کر دی اور ایکٹ کے خلاف درخواستیں خارج کرنے کی استدہ کرتے ہوئے کہا کہ ایکٹ کے خلاف درخواستیں میرٹ پر خارج کی جسٹس اجازل احسن نے ریمارکس دیئے کہ کیا اس قانون سے سپریم کورٹ کی اندرونی ورکنگ میں مداخلت ہوئی یا نہیں جس پر وکیل پیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ ایکٹ کو سپریم کورٹ کے اندرونی امور میں مداخلت کے طور پر نہیں دیکھ سکتے پارلیمنٹ ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جو سپریم کورٹ کو اپنے رولز بنانے سے رکھ جسٹس مزاہد نگوی نے سوال اٹھایا کہ ایٹارنی جنرل سے پارلیمنٹری ریکارڈ منگوایا گیا تھا جس پر وکیل پیصل صدیقی نے کہا کہ ریکارڈ کے معاملے پر جواب اٹھایا جنرل ہی دے سکتے ہیں دیکھنا ہوگا آئین میں اپیل کا حق دینے پر پابندی ہے یا نہیں وکیل پیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ رولز کی آئینی حیثیت پر بنچ آرڈر دے سکتا ہے جسٹس قاضی فاجیسہ نے سوالات کیے کہ کیا انتظامی طور پر بنائے گئے رولز جوڈیشل اختیار استعمال کرتے ہوئے بھی بائنڈنگ ہیں کوئی بنچ بیٹ کے رولز کو غیر آئینی کہہ سکتا ہے کیا بنچ 1980 کے رولز سے متعلق آرڈر دے سکتا ہے اگر پارلیمنٹ بھی نہیں کر سکتی بنچ بھی نہیں کر سکتا تو پھر سارا اختیار ایک شخص کے پاس رہ جاتا ہے وکیل پیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ رولز کی آئینی حیثیت پر بنچ آرڈر دے سکتا ہے کیس کی سماعت کل صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کرتی گئی